ہیلو دوستو کیسے ہو آپ اور ہمارے چینل پر آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے لئے اسا فورملہ لے کے آگئی ہوں جو آپ بہت دنوں سے پریسان تھے کہ ہماری گائے بینس کا دودھ کیوں نہیں بڑھ رہا ہے سبھی فورملہ دے کر اپنا لیا ہے سبھی نسکہ دے کر اپنا لیا ہے اور نہیں ہماری گائے بینس کا دودھ بھی نہیں بڑھ رہا ہے تو ہم کیا کرے بھی تو آپ کو ٹینسن لینے کی کوئی بات نہیں ہے دوستو میں آپ کے لئے اسا فورملہ لے کے آگئی ہوں جو آپ کی گائے بینس کا دودھ بھی بڑھے گا دودھ کے ساتھ دودھ کی پھیٹ بھی بڑھے گی پسو کا اڈر بھی بہت بڑھا کرنا چاہتے ہیں اس کی لیوٹی ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے دوستو میں آپ کے لئے اسا فورملہ لے کے آگئی ہوں جو آپ کی پسو کی لیوٹی بھی بڑھے گی اس سے زیادہ سے زیادہ آپ کے پسو کا دودھ بڑھے اور ساتھ میں انڈر لیوٹی بھی ڈبل ہو جائے ہنڈریٹ پرسنٹ یہ نسکہ آپ کے پسو پر کام کرے گا اور دودھ بھی ڈبل کرنے میں فائدہ ہوگا اس سمسیہ کا سلیوشن اب آپ کو مل جائے گا اور کیا لینا ہے آپ کو کیا نہیں لینا ہے وہ بھی آپ کے گھر میں آپ کی روسنج میں مل جائے گی ان سے آپ اس سمسیہ کا سلیوشن کر سکتے ہو ان سے آپ کی گائے بینس کا دودھ بھی بڑھا سکتے ہیں اڈر بھی بڑھا سکتے ہیں آپ کی روسنج میں موجود ہیں تو دوستو اس سے پہلے ہمارے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہو تو ہمارے چینل کو جرور سسکرائب کر دے اور بیل آئیکن اون کر دے کیونکہ میں گریلو چیزوں کا ایسا نسکہ یا فورملہ لے کے آتی ہوں جو آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی اس کا پائدہ اٹھا سکے تو دوستو شروع کرتے ہیں نسکہ کیسے بنانا ہے آپ کے پسو کا دودھ بھی بڑھے اور انڈر لیوٹی بھی ڈبل ہو جائے اس نسکے کے لئے دوستو آپ کو سو گرام دیسی گی لینا ہے تو دوستو آپ گائے کے لئے یوج کر رہے ہو تو آپ بینس کا دیسی گی لے اور بینس کے لئے یوج کر رہے ہو تو آپ گائے کا دیسی گی لے تو یہ اچھا ریجلٹ ملے گا آپ کو آپ کے گھر میں جو بھی دیسی گی ہو وہ آپ لے سکتے ہو اور اس پھور ملے کو بنا سکتے ہو کالا چنہ لینا ہے تو دوستو آپ کو یہ دو چیزیں لینی ہے جس سے آپ کے پسو کا دودھ بھی بڑھے اور انڈر لیوٹی بھی ڈبل ہو جائے آپ نے ایک سو پچاس گرام چنہ لیا ہے اس کو رات میں آپ کھانے میں یوج کرتے ہو وہ دو چمچ نمک ڈالنا ہے اور رات بھر اس کو بگرینے دے صبح میں اس کو پانی کو بار نکال کے اس کو کوٹ لینا ہے زیادہ بارک نہیں کوٹنا ہے اس کو دو ٹکڑے میں کوٹ لینا ہے بعد میں دیسی گی اس میں مکس کر دینا ہے اور دوستو آپ کا نسکہ بن کر تیار ہو جائے گا اس کے ساتھ میں ایک چیز اور کرنی ہے دوستو آپ اپنی گائے بیس کا ڈی ورمنگ نہیں کرایا ہو تو ڈی ورمنگ جرور کرا لے کیونکہ ڈی ورمنگ کرانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اپنے پسو کے لیے آپ کچھ بھی فورملہ اس کو دیتے ہو اپناتے ہو تو وہ اپنے پسو پر کوئی کام نہیں کرتا ہے کچھ بھی دیتے ہیں ہم تو پسو کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں تو وہ ہی کھا جاتا ہے ہمارے پسو پر کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے اس لیے ڈی ورمنگ جرور کروائے دوستو تو دوستو کھلانا کیسے ہے اس کو صوبے صوبے کھالی پیٹ کھلانا ہے بیانے کے بیس دن پہلے بھی اس کو کھلانا ہے اور بیانے کے بیس دن بعد بھی اس کو کھلانا ہے پھر دیکھنا آپ کے پسو میں آپ کو ریجلٹ ملے گا دیکھنے میں آپ کے پسو کا لیوٹی اڈر بھی بڑا ہو جائے گا آپ کے پسو کا دودھ بھی ڈبل ہو جائے گا تو دوستو اس کے بعد میں آپ ایک چیز اور دیتے تھے ہو آپ نے پسو کو تو آپ کو بہت اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا آپ کے پسو میں تو اس کا نام ہے ویٹامین ایچ اچھی کمپنی کا ویٹامین ایچ لے کے آنا ہے اس نسکے کے ساتھ آپ کو دینا ہے دوستو اس کے ریجلٹ بہت اچھے آ رہے ہیں یہ فورمولا دینے کے بعد میں آپ کی گائے بینس کا اڈر بھی بہت بڑا ہو جائے گا لیوٹی بھی بڑھ جائے گی دودھ بھی ڈبل ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرے سیئر کرے اور چینل کو سسکرائب کرے ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے فورمولے نئے نسکے کے ساتھ تپتے کے لئے رام رام